اسلام علیکم ڈاکٹر صاحب چیالوار خیریات ٹک ٹاک دونوں ہاں کون سے والا ہے بیچ میں سے آیا ہے پیچھے سے آیا ہے اسلام علیکم سر کیسے خیریت سے ٹک ٹاک ہے پٹانیوں میں دانت گندہ میں نے پہلی دبا دے گا ہے اچھے ہوتا ہے پٹانی تو خوبصورت ہے اور کیسے میری سے ٹھیک 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 ہائیوے نہیں ہے یہ گلی ہے زر سے آپ روڈ فار کسکتے ہیں خیر کیسے آپ لوگ خیر سے ٹھیک چاہ گئے ابھی ابھی صبح ہوئی ہے صبح میں جو ویڈیو میں نے ابھی ایک گنٹے پہلے اپلوڈ کری تھی بہت سالے لوگ کمنٹ کر رہے ہیں فائنلی واپس آگا ہے بہت بہت شکریہ آپ لوگوں نے تین دن سبر کیا انتظار کیا ہماری کیا حیثیت بس آپ لوگ کی محبت ہے خیر فلحال آج جو ہے وہ کماری کی دکان سے شروع کریں گے اور آگے کہاں تک جائیں گے دوکٹر صاحب کہاں جائیں گے ابھی کچھ دوکٹر صاحب نے شٹر اٹھانے کے لئے ابھی تینجن میں آپ سے ملتے ہیں دوڑی سی دیر میں ٹھول پلازا آگیا ٹھول پلازا کروز کرتے پھر آپ سے ملتے ہیں تو آپ سے دیر میں انشانلک آگا اچھا 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 امیروں کی کباری کی دکان سے مام با اتنیب ہے ایک چوکلیٹ آلا جنس لیجئے گا چوکلیٹ آلا جنس لیجئے گا یہ شئیرل ہے یہ م President ہی اس میں قام کرنے ملتے había ملتے ہیں ملتے ہیں یہ اس تو کیا ہے نہیں یہ پیواتی پیواتی ہے میں تم من کریں ٹھول چول ملتے ہیں کلیٹ بھیبلیجین کے لئے ٹھول من کی مازی نہیں دیکھا ملتے ہیں ملت test محضہ پھر ٹھول پھول آپ یہ بیٹے にفرام سқر اس کی کیا تو یہ لگ سا مریقت ڈاکٹر کچھ بھی نہیں ہے زرازہ کینے اس کو 700 روپے کا کینے گے کوکوو مجھے بھی دو ادھر یہ کوکوو مجھے بھی دو یہ لیجے گا یہ لیجے گا کوکو مو آرہا ہے بس اچھا جیسے آپ کو بتایا تھا کہ ایک نیا جو ہے ڈاکٹر صاحب نے تجربہ کیا کسی کے لیے ڈاکٹر بھیلڈر ابھی ہتھیار بناء چکلنے کے لیے گھتئیار بناء رہے ہیں Bomb طر счتر اپنے گھٹ اپی翼ٹ ہڑھ سکے آخر سڈ پس مجھے گا اس کے بعد پر گرنیٹ کہ میں ا будто سامنے دکھا کہ سرنج کا ہے بلد آئے گا تو آپ کو شٹد نہیں ہوگا نہیں سرنج کا نکلتا ہوا نہیں آنا چاہیے تھا سرنج میں مسئلہ نہیں ہے ادنا چلی آنے ہوں کر دکھا ہے آئی بھی آئی بھی ٹک ٹک کر گے آیا آیا ڈاکٹر صاحب بھائی اس کو دیکھ کے آپ لوگوں کو میری چلی میلی یاد آئی اس کو دیکھ کے مجھے اپنی چلی میلی یاد آگئی مورا بھی ایسا ہی مو بھی ایسا ہی ڈاڈ تھوڑے الکے الکے چلی میلی اچھا یہ کیا چیز ہے ڈاکٹ تھا یہ سیرم ہے سیرم ہے یہ میں نے خود بنوایا ہے تو لمپی سکن کی ڈیزیز کے لیے انٹی ڈاڈ ابھی لمپی سکن کی انٹی ڈاڈ ہے پاکستان میں پہلی دفعہ پاکستان میں یہ کہہ نہیں سکتا ہر کوئی اپنے طریقے سے علاج کرتا ہے پاکستان میں پہلی دفعہ تمہارا علاج ہے یہ میرا سیرم کے ساتھ پہلے میں کر چکا لیکن آپ کی ویڈیو پہ پہلی بار آئے گا اچھا اچھا اور ابھی آپ کے سامنے کرتا ہوں کیا کرنا ہے یہ سیرم ہے سیرم ہے لمپی والے جانور کا بلڈ اس میں تھوڑا سا لے کے اچھا اس کو وین سے تھوڑا سا بلڈ میں لائیں گے اس کو ہلائیں گے پھر ٹھیک ہو گیا سب اس مجھ سے پوچھتا ہوں سب سے پوچھتا ہوں اچھا یہ آگیا اس کے اندر تھوڑا اب یہ ملا رہے ہیں آپ اندر ہی اندر ہی ملا رہا ہے ملا نہیں بیٹا اچھا یہ انٹی ٹوڈ اسی کے بلڈ میں مکس ہو گئے پھر اندر وینز میں سرکلیٹ ہو گئے سرکلیر وینز سے لینا ہے اس کا بلڈ صحیح ہے اس کے بعد یہ انٹرمسکلر دینا ہے اچھا یہ وینز سے بلڈ نکال کے اور یہ سرم کو ملا کے انٹرمسکلر دینا ہے انٹرمسکلر یہ بلڈ گئے یہ بلڈ گئے یہ بلڈ گئے اس کو بلڈ گئے دینا بلڈ نیڈل سے دینا بلڈ نیڈل سے سلو 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 اندر چلا یا کلوٹنگ نہیں ہو لڈ 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 ڈاکٹر نوحان کے پاس ڈائل بلڈ جب ڈاکٹر اب اس لئے ڈاکٹر لڈ لڈ اس کو پہلے اس کو بیسک میڈیسن دیا چکا ہوں یہ باہر آگیا تھا لمبی لمبی واپس آنے کے بعد یہ تقریبا نکوار ہو گیا اس کے بعد یہ اس کا اپنا انٹیوٹ لگا گے بلکل صفا غائب انشاءاللہ اس کی سکن پہ کام ہوگا کلر پہ کام ہوگا کاری گری کاری گری تو نہیں ہے ہمارا تو پیشن ہے آہ مائی کار پال تھی دیکٹر لگاتے ہوں گے دیکٹر صاحب کی چال اللہ کو یادی ہے جیکشن دینے کے بعد جیسے کہ آپ کو بتایا میکینک کی دکان پہ کوالی کی دکان پہ بیٹھ کے ایک ڈاکٹر صاحب نے اپنا ہزار بنایا ہے آپ نے بڑی بڑی فلموں میں دیکھا ہوگا وہ جار ہوتا ہے نا سنائپر رائفل کا گولے گے ڈاکٹر صاحب کے اپنے ہزار ہے رائفل سے کم نہیں ہے ڈاکٹر صاحب نے نکال لیا ڈاکٹر صاحب اب کوئی اچھی سی جگہ چنیں گے اور وہاں سے کرنیٹ تباہ کر دیں گے آج کسی اور گرنیٹ تباہ کرنے کی بار ہے چنیں ڈاکٹر صاحب چن strain چممے ہوگی آج جو آج جو ہے نا نیل کٹنگ کا میں اپنا ویڈلنگ والا چشمے لگا ایسا میں جو ہے نا وہ فارم پہ نیل کٹنگ کا جو پروسیجر ہے نا نیل فائلنگ کا پروسیجر ہے وہ ہے اور کیوں ہوتا ہے ابھی وہاں بچڑا تیار ہوا رہا ہے جہر نیل فائلر والا پہنچے تو میں آپ کو بتاتا ہوں کیسے ہوتا ہے جلدی سے بتا دیں کیوں اور کس لیے ہوتا ہے جہر مال تاکہ وزندار مال ہے سیدھے کھڑا ہو سائی پہ رہا ہوں کیونکہ ناخون مر جاتے ہیں مال کے خراب ہو جاتے ہیں تو مال وزن پورا نہیں دے رہا ہوتا پہر بے اپنے جانور کے چلنے چال چلن میں کھڑے ہوتا ہے چھوڑے ہوتے لگنے کے مسئلہ ہوتا ہے چھوڑے ہوتے ہیں نخم پہ ہو جاتے ہیں مٹھی میں ہوتے ہیں مسئلہ نہیں ہوتا بس یہ کہ جانور سیدھا کھڑا نہیں ہوتا چال میں پھر گا ہوتا ہے تھوڑا لنگ مارتا ہے بہت سائی چیزیں ہوتے ہیں یہ سسٹم ہے تو ابھی ادھر شروع ہو گیا ہے معاملہ ایک پیر شروع ہو گیا ہے اب جب وہ ختم ہو گیا دوسرا آئے گا تو پھر آپ کو شروع سے باتا ہوں بیچ میں دیکھیں گے مازہ نہیں آیا گا یہ ایسا نہیں کر سکتے ہیں یہ ایسا نہیں کر سکتے ہیں اب وہ کیسے اپنا کھڑ موں میں لے کر رہا ہے کہ کھڑا نہیں آئے گا نہیں ان کے اثر موپر والے سامنے کی دانت ہوتے بھی نہیں ہیں یہ والی بات بھی ہے ہم آج تو مسئلہ کہتے ہیں مسئلہ ابھی بھی زندہ ہے دیکھتی بھی ہوں گی وہ کہتے ہیں ہم جیسی ہوتے ہوتے ہیں پلیٹ میں رکھتے ہیں کیچپ کے ساتھ تو خیر جوکس آفارٹ ادھر چلتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں یہ والا پیر جو نا یہ بن گیا ہے دوسرا پیر نکالا ہے یہ آپ کو شروع سے پتا چل جائے گا ایک پیر آپ دیکھ لیں گے کہ یہ پروسیجر کیسے ہوتا ہے سب سے پہلے مٹی جاری اس کے بعد یہ نیل کٹر سے جو موٹی موٹی سائیڈ ہے یہ نکال دی موٹی سائیڈے نکالنے کے بعد بیچ میں چلائیں گے بلیٹ یہ ہو گئی سائیڈ ہے پیچھے کے پیر بھی ساتھ ساتھ چل رہے ہیں ہاتھو آج چاروں ناکھن پورے ہو جائیں گے یہ چلا بلیٹ گھوڑے کا بھی ایسی ہوتا ہے یہ الگ ہوتا ہے ہاتھو آج چلائیں گے آپ نے کیا کبھی ہاتھ یہ ہوتا ہے یہ سب کرنے کے بعد بیچ میں نال لگ جاتی ہے اس کا زیادہ چھلنا پڑتا ہے اس کا کم چھلنا پڑتا ہے اس کا پیر بڑا رہ جاتا ہے اس میں نال لگتا ہے ہمارے ممتاز بھائی ہیں بڑا زبردست کھر اور سنگھ بناتے ہیں یہ کھر آپ کے سامنے سنگھ کا جب پروشیر ہوگا تو وہ بھی آپ کو دیکھا دیں گے ممتاز یہ پیچھے سے نہیں بناتا ہے یہ پیچھے والا ایسا ہے یہ کچھا ہوتا ہے ہمارے پیچھے کے انگوٹھے بھی نپتا دیا اور یہ ہو گیا معاملہ کمپلیٹ چال بے اٹھا دو یہ تھی کہانی نیل کٹنگ کی آہااں ڈاکٹر صاحب آئیے ڈاکٹر صاحب آئیے روشنی میں آئیے ڈاکٹر صاحب آ لیا بہت بڑا اپریشن کیا ڈاکٹر صاحب میں پورے میرے سمجھ لوگ کے چھوڑا اوچھا ڈاکٹر صاحب کی آج بلکھلی ڈائی گھنٹے کا اپریشن تھا کتی دار گھر بہت باگر تین گھنٹے کا اپریشن تھا کریئر کا سب سے بڑا اپریشن تھا بڑا اپریشن کیسا ہے ہم تو ہیں ڈاکٹر آتا ہی ڈاکٹر ہوں گے جو علاج کرتے ہوں گے اپریشن کیسا ہے اور کریں کیا ہوتا دکھائیں چیز نہیں ہے بھائی چمبے بہت ہوتے ہیں یہ نکالا ہے آپ تو کہہ رہے تھے صبح دکان میں گرنیڈ نکالا ہے ابھی کیا نکالا ہے یہ گرنیڈ نہیں ہے یہ راکٹ لانچر یہ جانس گراتا ہے یہ ایک بچڑے کے ہیں یہ وہاں پھر بھی نورمل تھا اس کو نکالنے مشکل نہیں ہوئی تھی اس کو نکالنے میں تقریباً ڈاکٹر صاحب سوہ گھنٹہ ڈیرہ گھنٹہ لگا وہ تو آرام سے نکل گیا تھا تقریباً ڈاہ گھنٹے کی سرجری نہیں دی اس کو نہیں دکھا سکتے بچڑے کو بچڑا رہے کبار سارے ہو گئے ہیں اس کے بعد آپ کا اسسسٹن کیسا آج اسسٹن میرا اچھا تھا وہ اکھمان خان اسسٹ صحیح کیا ہے تمہارے بھائی نے اچھا کیا بہت اچھا کیا اچھا کیا مجھے اچھا لگا بہت ہلپ کیا آپ نے تھپ 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 ہرام سے تھپ 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 اس کے ساتھ دوستو ویڈیویں ختم کرتے ہیں آپ بہت تھک گئے ڈائرے گھر نکلیں گے تقریباً بارہ بجرہ بارہ بجرہ ایک بجرہ ٹھیک ہے پھر ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نئے ویڈیو میں نئے کام کے ساتھ ملتے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلام علیکم